موسیقی 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 اگر یہ ماسٹر کا خونی ہوتا تو ماسٹر کو لے کر گاؤں میں کیوں آتا ماسٹر اور ماسٹر کا بیٹا ڈاکووں کو بندوں کے سپلائی کرتے تھے بیٹے کے مر جانے کے بعد ماسٹر کو ایک آدمی کی ضرورت تھی جو ڈاکووں کو بندوں کے سپلائی کر سکتا تھا اس لئے وہ اسے شہر سے لے آیا مگر جیسے ہی اس نے اسے بندوں کے کاروبار کے بارے میں بتایا اس کے من میں روپیہ کمانے کی لالت جاگی اور اس نے ماسٹر کا خون کر دیا یا بکواس کر ہے میں نے کس کا خون نہیں کیا اس ہی نے خون کیا ہے یہ قصوروار ہے مگر تم ہی نے تو کہا تھا کہ اگر یہ اس زہریلے پیڑ سے بچ گیا تو بے قصور ہے اور اگر مر گیا تو گنے گار اور یہ تو بچ کیا بھائیا مطلب یہ گنے گار نہیں ہے ہاں یہ گنے گار نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس پیڑ نے تجھے زندگی دی ہے لیکن ایک بات یاد رکھ اگر یہاں رہ کے بندوں کے سپلائی کرنے کی کوشش کی تو میرے ہی گولی کا نشانہ بنے گا کیونکہ جب تک میں زندہ ہوں اس گاؤں میں نہ کسی غلط آدمی کو آنے دوں گا اور نہ ہی کوئی غلط کام ہونے دوں گا سمجھا چلو اٹھو اری کھولو کھولو ان کو جلدی لے کر چلو مندر کی طرح کوئی پانی لاؤ میں پانی لاتی ہوں ابھی لاتی ہوں سمجھا چلو اٹھوٹو چلو پانی یہ پانی پی لاؤ اری چوری اری چوری کس نے چلائی ہے اری اے بار کس نے کیا کون ہے اری یہ تو چمتکار ہو گیا کاؤں والو مجھے تو یہ سادھارن منوش نہیں لگتا ہے مجھے تو یہ بھگوان کا اوتار لگتا ہے کوئی مہاتمہ دیوتا لگتا ہے چلو پہ پڑو مجھے تو Isaac سالے نے داروں کی بہتن پانچر کر دی ہم یہ آپ تو ہمارے دیتا ہوں آپ دو ماتبہ اور ٹھیک ہے شیفا کچھ دن ان بھاکتوں کے گاؤں میں چھپی رہا ہو پولیس سے بھی یہی بچائیں گے کیا شیف جی کی مرکی سے خون نکل آیا آب یہ کرجن یہ کوئی معمولی آدمی نہیں لگتا مجھے تو بہت بڑا بہروپیا دکھائی دے رہا ہے دیدی سارا کا انہیں دیتا جی کیوں کہے تجھ کو نہیں پتا نہیں ان پہ ہوا وار بھگوان شیف جی نے اپنے سینے پہ جھیل کر ان کو جیون دان دے دیا اور کتنے دنوں سے گاؤں میں بارش نہیں ہوئی تھی نہیں ان کے آتے ہی گاؤں میں بارش شروع ہو گئی سب اسے دیوتا مانتے ہیں سمجھا ہاں میں آتی ہوں اس سوا دیا کونہ رکھا ہے میں نے زندگی کی سب سے بڑی بھول کی ماسٹر جو تیرے ساتھ اس گاؤں کے لئے چل پڑا وہ تو لوڑک گیا اور میرے لوڑکنے کے بھی پورے انسام کر گیا پتہ نہیں کب باری آجائے آرے بہا بھگوان بڑے ٹکانے پہ بیٹھے ہو ہاں یہاں پیٹ میں کچھ نہیں ہے کوئی انسام ہے تیرے پاس دیوتا جی میں تھارے لیے مارے گھر سے روٹی لے کر آئی ہوں آرے لانا من نے بڑے زور کی بھوک لگی ہے ہی بھگوان آپ تو ماری بھاشا بھی جانو ہو تب تو تنہیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ ماری جانت بہت چھوٹی ہے اتنی چھوٹی جانت کی گھر کی روٹی کھاؤ گے آرے لانا چھوٹی جانت کی یہاں بھوک سے دم نکلا جا رہا ہے مارے جی آپ جانت پاس اونچ نیچ کا بھیدھاؤ نہ مانو بلکل نہ مانو ہاں شروع میں کوئی دیکھ کا بھیپسان نہیں ہوں کیا بات بولے ہو اس جہریلے پیڑ پہ دو گھنٹہ سے زیادہ کوئی نہ جیئے تجھے تو سبیرے تک نہ سام نے دسا نہ بچھو نے کٹا نہ تجھے جہر چڑا دکھو من نے چارے زمانے کے جہر پی لیا ہے اب سام من نے کٹے وہ مر جائے بچھو من نے کٹے وہ مر جائے تو سمجھ لے کہ میرے شریر میں کون کام زہر زیادہ ہے ہاں ہاں دیوکتہ جی شیب جی نے بھی سارے جمانی کا جہر پی لیا تھا میں نے کتھا میں سنا تھا نہ جہر شیب جی پہ چڑھا نہ دنیا کا کوئی جہر تجھ پہ چڑھ سکے آپ تو انتریامی ہیں مہارے گھر کی روٹی کھا کے تانے تو میں نے صبری بنا دیا ہے جس کے ہاتھ سے رام نے بیر کھائے تھے میں کوئی رام وام نہیں ہوں تو جاننا چاہتی ہے میں کون ہوں میں جیل سے بھاگا ہوا خطرناک مجرم ہوں اپنا کام نکالنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں سنیے دیوتا جی تانے مہارے ساتھ مجاک کرے ہو دیوتا جی جوٹ بول رہے ہو یقین نہیں آرہا دنیا نہیں نہیں آرہا آ گیا یقین کہ ایک اور ہاں 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 ہاں